ہندوستان ہر وقت مولڈیو کی مدد مگئے ہے میں جانتا ہوں جب وہاں پہ وہ شیطان آئے تھے جن نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی آپ سب کو یاد ہوگا تب کون گیا ان کو بچانے کے لیے بھارت کی فوج گئی اور جو ہے ان کو بدماشو کو نکال دیا بھارت کی فوج واپس آگئی یعنی کہ انہیں زمین پہ قبضہ کیا انہیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا اب واپس جا رہے ہیں آج جو یہ کانٹرویسی ہو رہی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ کیوں ہو رہی ہے کیا وجہ ہے کیا اس وجہ سے ہے کیونکہ بھارت میں جو نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں ہندو اور مسلمانوں میں کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے میں نہیں جانتا میں مولدیو گیا نہیں ہوں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فارن منسٹری جو ہماری ہے وہی اس کا بتا سکتی ہے دیش کو کہ وجہ کیا ہے جس کے وجہ سے یہ ہو رہا ہے چائنہ کا چائنہ کا انفرنسٹ ہر جگہ بڑھ رہا ہے چائنہ کارس وہی نہیں بڑھ رہا ہے پاکستان میں سے پہلے سے ہی ہے بنگلہ دیش میں ہی بڑھ رہا ہے چائنہ نے ہمیں گھر رکھا ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے مگر بھارت کوشش کر رہا ہے کہ چائنہ سے باتیت سے معاملہ حل کیا جائے اور یہ تب ہی ہوگا جب وہ بھی اس کا رسپانس اچھا دی اور بھارت اور چین جو ہیں وہ دوستی میں جیسے پہلے تھے آپ کو یاد ہوگا جب پنشیل بنا تھا نحروب کے وقت میں اس میں چوہنلائی تھے جو ایک ستون تھے مگر پھر جو وار ہو گئی وہ سکسٹی کی اس نے پھر ہمارے دھاڑیں ڈال دی مگر ہم تو امید کرتے ہیں کہ یہ دھاڑیں ختم ہو جائیں گی اور چین اور ہندوستان پھر سے جس طرح ہم میڈیکل کالیج میں نعرے مارتے جب چوہنلائی آتا تھا ہندی چینی بھائی بھائی کہ پھر سے وہ محل پیدا ہو جائے اس بھائی بھائی کا معاملہ چلے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں